اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے حیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے نزولِ وحی جو کہ صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے باپ سوئین سیرتِ طیبہ سبق نمبر ایک نزولِ وحی سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں حاصلاتِ تعلیم کی طرف اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں یعنی کہ اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گی یعنی نمبر ون پوائنٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے اہم پہلوں کے بارے میں جان سکیں یعنی اس سبق کو جب ہم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہم حصے تھے وہ کیسے تھے آئیں ہم اسی کو ڈیفائن تھوڑا سا کر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا ہمیشہ سج بولتے تھے جس کی وجہ سے کفار بھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اس لیے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیون لگا لباس پہننے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے کام آتے لوگوں کی مدد کرتے ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے بڑوں کا عدب کرتے تھے بیماروں کی آیادت کرتے تھے یہاں تک کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں تک سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے یعنی جیسا ہم نے پہلے چپٹر میں بھی پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت اسلام کی دعوت دی تھی تو اس ٹائم میں سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلاف ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ سے تکلیفیں دیتے تھے اذیتیں دیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی ان سب لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا فرمائی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مدد کرتے دوسروں کا حیال رکھتے تھے ٹھیک ہے اب سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں نزول وحی کے بارے میں جان سکیں اس چپٹر کو پڑھنے سے ہم نزول وحی کے بارے میں جان سکیں نزول کا معنی ہے نازل ہونا اور وحی کے لفظی معنی ہے چپکے سے پوشیدہ طور پر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا یعنی اللہ پاک کا وہ پہام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کو دیتے ہیں وہ وحی کہلاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے امت کی رہنمائی کی جا سکے یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے وحی کی دو اقسام ٹھیک ہے وحی کی کتنی اقسام ہیں وحی کی دو اقسام ہیں وحی مطلو اور وحی حیر مطلو وحی مطلو سے مراد وہ وحی جو ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے قرآن پاک کن پر نازل ہوا قرآن پاک ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن پاک کو لے کے کون آیا قرآن پاک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک تک پہنچا وہ وحی مطلو کہلاتا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے وحی حیر مطلو سے مراد وہ بات جو اللہ پاک نبی کریم کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور نبی اس سے باتوں کی صورت میں یا عمل کی صورت میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اسے وحی حیر مطلو کہا جاتا ہے اب ان میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ نماز ہمارے پاس ہے نماز تو اللہ تعالیٰ نے میراج کے موقع پر فرض کر دی اس کے بعد نماز کے بارے میں بھی بہت سی آیات نازل ہوئیں یعنی قرآن پاک میں بھی ہمیں نماز کا ذکر ملتا ہے لیکن جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عمل کر کے دکھائی یعنی نماز پڑھ کے صحابہ کرام کو اور دوسرے لوگوں کو دکھایا کہ اس طرح سے آپ نے وضو کرنا ہے اس طرح سے آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے یعنی ادا کرنے کی طریقے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں جو پہمبر ہوتے ہیں وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے انہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں پھر وہ بات وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ کیا کہلاتے ہیں یہ وہی یہ حیر مطلوب کہلاتا ہے سمجھ آ گئی آپ کو اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر تین کی طرف پہلی وحی کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ ہو سکیں کون آگاہ ہو سکیں ہم سب آگاہ ہو سکیں یعنی سبق کو پڑھنے کے بعد ہم پہلی وحی کے واقعے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نیک کاموں اور اللہ کی عبادت میں گزاری جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال سے کچھ کم عمر کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے مکہ سے کچھ دور واقعہ پہاڑ جبل نور پر چلے جاتے تھے یعنی اس ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے تو تنہائی کو پسند کرنے لگے تھے اور تنہائی میں اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اسی لیے شہر سے دور واقعہ پہاڑ جس کا نام تھا جبل نور وہاں جاتے اور وہاں موجود ایک ہار تھا جسے ہارِ حرق آ جاتا ہے وہاں اس ہار میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے اس طرح ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت میں مشہول تھے مصروف تھے کیا ہوا کہ رات کا جب آخری حصہ شروع ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے مقرب فرشتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا اکرا پڑھئے اکرا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اسی طرح تین بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھئے اکرا پڑھئے اور اسی طرح تینوں ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبزور سے اپنے سینے سے ملایا اور کہا پڑ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے یعنی اکرا بسم ربک اللہ زی حلق حلق الانسانہ من الگ یعنی پڑ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے پیدا کیا ہے جس نے انسان کو جمع ہوئے ہون سے پیدا کیا جمع ہوئے ہون سے پیدا کیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ کی پانچ آیات پڑھ لی کونسی پانچ آیات پڑھ لی یعنی سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات جو کہ اس ٹائم نازل ہوئی وہ پڑھ لی وہ آیات کونسی تھی آئیں ہم پڑھتے ہیں اکرہ بسم ربکل لذی حلق حلق الانسانہ من علق اکرہ وربکل اکرم اکرہ وربکل اکرم اللذی علم بالکلم علم الانسانہ مالم یالم ترجمہ پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے ہون سے پیدا کیا پڑھ کے تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار پانچ آیات پڑھ لی یہ پہلی وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی ٹھیک ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو بہت زیادہ گبرائی ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی زوجہ بی بی حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں حاجتمندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں حضرت حتیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اس کے بعد حضرت حتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچہ ذات بائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو کہ اس وقت تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اس وقت وہ بہت بڑے ہو چکے تھے انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پہہام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یعنی جب انہوں نے ورقہ بن نوفل نے جب سارا واقعہ سنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا کہ اس طرح میں عبادت میں مصروف تھا اور ایک فرشتہ آیا اور اس طرح سے انہوں نے مجھے یہ سبق پڑھایا یہ ساری باتیں جب انہوں نے بتائی تو ظاہر سی بات ہے جو ورقہ بن نوفل تھے وہ پہلے اسمانی جو کتابیں ہیں تو رات اور انجیل ان کے بہت بڑے عالم تھے ٹھیک ہے یعنی انہوں نے وہ ساری کتابیں پڑھ رکھی تھی ٹھیک ہے وہ جانتے تھے ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ تورات اور انجیل کو لے کے نازل ہوا تھا یعنی جس نے تورات اور انجیل کی کتابیں بھی جو لے کے آئے تھے یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پہام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب آپ سلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دے آپ سلم نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوگا تو ورقہ بن نوفل نے جواب میں کہا کہ جو پہام آپ سلم لائے ہیں اس سے پہلے جو نبی بھی یہ پہام لائے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کیوں کیا ایسا ہی سلوک کیوں کیونکہ وہ لوگ جو ہے تو کافر تھے بت پرست تھے ٹھیک ہے بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے مشرقین تھے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے انہیں مانتے تھے اپنا ہوتا ٹھیک ہے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نبوت کا اعلان کر دیں لوگوں کو منع کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کو کوئی شریک نہیں ہے ٹھیک ہے صرف اسی کی عبادت کریں جس نے ہمیں پیتا کیے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بودھ جن کو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے ٹھیک ہے وہ ان کو کیا فائدہ یا نقصان دے سکتے تھے لیکن وہ اپنے عبادت کو دیکھتے تھے ایسا کرتے ہوئے تو آگے سے وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے اور اس پہ قائم تھے یعنی اپنے اس مذہب پہ قائم تھے ٹھیک ہے ان کے دل جو ہے تو سخت ہو چکے تھے تو جیسا کہ ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی جو نبی یہ پہہام لے کے آئے کون سا پہہام لے کے اللہ تعالیٰ کا پہہام لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو نبی بھی پہہام لے کے آئے ان کی قوموں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا ان سے بہت زیادہ برا سلوک کیا ٹھیک ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہ ان پہ ایمان لے آتے تھے پہہمروں کی بات مان لیتے تھے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے دل سخت ہو چکے تھے جو ایمان نہیں لے کے آتے جو کفار تھے مشرقین تھے وہ ترہ ترہ سے پھر جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کو تکلیفیں دیتے تھے عذیتیں دیتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جب ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کاش میں اس وقت تندرست اور طاقتور ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے یا جو شہر کے لوگ ہیں شہر مکہ کی جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب برا سلوک کریں تو میں کاش اس وقت تندرست ہوتا طاقتور ہوتا کہ میں آپ کی مدد کو پہنچ سکتا ٹھیک ہے تو پہنچ سکتا ٹھیک ہے پہلی وحی جب نازل ہوئی تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے پہلی وحی سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا علم کی کتنی اہمیت ہے ٹھیک ہے اور انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لئے کسی بھی چیز کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں جاننا اس چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے اور یہ کیسے پتہ ہوگا جب ہم کوشش کریں گے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ہم اب ایسے جیسے کہ پار ایزامپل آپ چاہیں کہ ہم فورت میں چلے جائیں ففت میں چلے جائیں سکس میں تو کیا آپ ففت میں ایسے ہی جا سکتے ہیں نہیں نا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ لوگ کوشش کریں گے آپ لوگ فورت کا سارا سیلیبس جو ہے تو وہ پڑھیں گے بکس کو پڑھیں گے پھر لاسٹ میں اگزیم ہوگا جب اگزیم آپ دیں گے پاس کریں گے ظاہر ہے تب ہی آپ لوگ ففت میں جائیں گے اسی طرح ہر ایک چیز کے لئے ہر ایک چیز کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہے جب ہم جان لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے لئے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یعنی انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف اس سبب کو آپ نے اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی آپ نے پینسل سے نوٹ کرنا ہے بک پیٹی کے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہیں الفاظ معنی مکرب قریبی مکرب قریبی ہورو فکر سوچنا ہورو فکر سوچنا مشہول مسروف نمدار ظاہر ہونا ظاہر ہونا ماجرہ قصہ ماجرہ قصہ حاجت من ضرورت من حاجت من ضرورت من نابینا اندہ ہونا ٹھیک ہے نابینا اس کو کہتے ہیں جس کی نظر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اندہ ہونا پہر حصہ حصہ ٹھیک ہے پہر حصہ ٹھیک ہے یہ مشکل الفاظ ہیں اس چپٹر کے آپ لوگوں نے سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے مشکل الفاظ کو دون کے ان کے اوپر پینسل سے آپ نے ان کے مائنی نوٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سفر نمبر 38 پہ سفر نمبر 38 پہ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے آپ لوگوں نے یہاں جو حالی جگہ پور رہے ہیں یہ آپ نے پینسل سے بک کے اوپر ہی فل کرنے ہیں آپ کو جب آپ نے چپٹر کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کیا ہوگا تب آپ ان بلینگز کو آسانی سے فل کرنے ہیں آئیں ایک دفعہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں حالی جگہ پور نمبر ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی ہار ڈیش میں نازل ہوئی یہاں آپ نے اس ہار کا نام لکھنا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی عبادت کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے کا نام ڈیش ہے نمبر ٹھری اکرم ڈیش اللہ زی حلق ٹھیک ہے نمبر فور ہے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوہ نہیں فرمائے گا نمبر فائیو ہے ورکہ بن نو فل تو رات اور انجیل کے بہت بڑے ڈیش تھے یہ آپ لوگوں کی فائیو بلینگس ہیں ہوم ورک میں ان کو آپ نے بک کے اوپر ہی فل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بک پہ ان کو فل کرنا ہے ٹھیک ہے پینسل کے ساتھ اور چپٹر کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کلاس تک انشاءاللہ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے تب تک کیلئے ہدافیز